بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضری سادات اور مومنی لجبالی محمد حسین علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرمائیں دعاہے کے عبر عالمین قدم قدم تے عجرِ عظیمتہ فرمائیں بانیانِ مدلس دیئے سال دی محنت کریم نے اپنی بارگاہ اپنے سے شرفِ قبولیت کو پہنچا ایویڑِ عوستیاں آستانِ تابعہ اور چہرے تا قیامت آباد اور روشن رہنے دعاہ دی قبولیت وست سلوات با آوازِ بلند بسم اللہ وستے رہو آجی چار شیوالے آجی تجرہترائی شیوال در کالالہ بھی انگذریے آجی تجرہ میرے مرشد علی نے خندہ کے چھکوار کیتے جہاں کائنات دیں بادا تو آج گئے بسم اللہ یعنی کہ ماہِ رمضان دے بعد شیوال دی ترائی ترائی کون این آگ سب دوں کہ جڑے ولے رمضان دا چند ختم تھے شیوال دا چندے شیوال دے چندے 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 ہکوار کیتے زمانے دے رسول نے نبوت دی ترکریے چھو تولتے وزن کتے کہ ضربتو علی ینفی یوم الخندق افضلو من عبادت سکلائن میرے صحابیوں سن گھنو ازلتو بھنتے اببت تک کائنات جا سارے جا سارے نے کیا ہک پاسے میرے بھیرا علی دا ہکوارے بسم اللہ بھائی جا ہم تو سہیں کو جی بولیں دیا ہو بسم اللہ سہیں میں شروع پاری جائزے گا سارے جواب دے سو بسم اللہ اوہ در واقعہ نوتکی صاحب سنا گئے تو اگر تھوڑا جا میں مزید سنا دے وہاں تو یا اوپا سے چلے ہوئے سوں یا اوپا سے چلے ہوئے سوں اختصار نہ اختصار نہ میں گزارش کھڑا عرض کرنا کہ رمضان دا چند ختم شیوال دا چند شروع تترائی شیوال کھوں میرے مرشد نے یووار کی تے اوہ سنونا چاہتے ہیں بھائی جان بابی ہوئی پڑھ دیا اوہ فرمی دے ہن کے ہک پسو ڈا ہزارے ہک پسو ڈا ہزارے ڈا ہزار دا پیشوہ ابو سفیانے ہک ہزار دا پیشوہ محمد مصطفی کافر دا وڈا پہلوان عمر بن عبد ودد لشکر اسلام دا چیف آف آرمی سٹاف غازی دا بابا کعبے دا کعبے کیا بات ہے بستے رو مولا سلامت نہ گئی نہ ملکے ہائے دری بستے رو کیا بات ہے ڈا ہزار کافر ڈا ہزار کافر ڈا ہزار مسلمان سادھے پاسے آو بھائی جان سادھے پاسے جیڑا ڈا ہزار ہوں دے وہ زیادہ ہوں دے ڈا ہزار تھوڑا ہوں دے اگر رواج رلدہ پہ تو میں جمع اللہ تو کو سنا ہوا حضور گاندے رنگے تھے وہ فرمی دے ہو جان ابو سفیان ڈا ہزار بندے کو آکے تُسان ڈا ہڈا بندے ونجونا پر ہیک ہیک بڑھ دے میری گاہ سمجھو بھائی آپا جو بھائی ڈا ہزار ہوں تو پرو مسلمان ہیک ہزار ہیں وہاں کہ تُسان ڈا ہڈا بنجو نا تو پرو بندے ہیک ہیک بندہ ڈا ہڈا ڈا ہزار بندہ اندھی گاہ سردہ کرے اوہ گنے ڈا ہڈا بندے آنچہ ہڈ ہوا ڈا ہڈا ہڈے کنے ڈا ہڈے کنے ڈا ہڈے کنے ڈا ہھ تکنے ڈا ہڈے کنے ڈا ہڈا ہڈے کنے ڈا ہڈے کنے ڈا ہوں ڈا ہڈا ہڈے کنے جو ڈاہ بندے جان ٹولیا یہ نکے ڈاہ بندے نکے ڈاکے گھرو یہ یہن میں ٹولیا ہزار بندے بندک devastated پر وہ ٹوٹا لکھا دارا ایمیں پہلے داہ بندیاں گزارتے ہیں کہ تو سا مارنا نہیں تو سا اون مسلمان کو پکڑی ہوئی جو تمری سا سمائے دوچھے داہ کے گزارتے ہیں کہ تو سا اون کو تسا پکڑی ہو پا تسا بے بندیاں لینا نا تو سا ہی ہکی لے بنی جو پہ والدہ بندیاں گا تو سا اون کو پکڑی ہو تو سا اون کو پکڑی ہو بابی ہوری پردان جہتے ہیں ملے چوویما اشارہ نتیزنا کافرین دے آدھج ابو جہل دے بندہ پتر اکرمہ بیٹھا ہی دی انگلی نبتے آدھے چاچا اشارہ کرن تو پہلے تسلیق کر گئن مطم محمد کلان نہ ہوئے ابو تالے بھلا پتر ایلی آیا بدا ہوئے بستے رہو بھائی جار مولا تو کچھ علام بات رکھے بسم اللہ سارے موالی ہائے داری بستے رہو مولا تو کچھ علام بات رکھے ابو تالے بھلا پتر ابو تالے بھلا پیرس نے جمعہ جات پر دے کہ ابو تالے بھلا بال مطم آیا بیٹھا ہو مطم شاک پاک نسی کا سریکی زبانہ مطم جھےڑے کنو پہلے پتہ کرو جھےڑا نہیں میں سمجھ دے جھےڑے کنو پہلے پتہ کرو جو مطم آیا بیٹھا ہوئے یہ جو لیکن مطم آیا بیٹھا ہوئے کافرین دے سردار ابو سفیان آدھے وہ آیا بیٹھے تک کیا ہے ابو جہل دا پتر آدھے آیا بیٹھے تک کٹیں دے آیا بیٹھے تا وہاں کے تے کو کٹیس وہاں کے کائنا ابو کٹیس وہاں کے کےڑی جانگے جاؤں کے جانگے 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 کہنا پیں گے جسو مدے کٹیس کیا بات ہے رزدے رہو آئی جا بولا تبو سلامت رکھے ملکے ہائے دری وہاں کے بسم اللہ میں نے کہا رہا ہوں وہاں کے پی گے جسو مدے کچھے ہس وہاں کے دری میں ہی ساں کے کٹاں جو ہوں گئے لے بالہ پی گے چھا ہتھوں خالی ہا آج میدانیں چہتے جوانیں اہدن تلوار چاہیائے وہاں کے با ہوں دی امار کیا ہے اکی سال وہاں کے اکی سال دن وہ جوان کریں جنگ دا کیا تجربہ اسے میمنا تھے میسرہ تھے کیوئے لرسے جملہ آکھا تو سا سا کوہز میں جو دا سا تو کوہز میں جو گرمی ہے کتنی بیٹے ہوئے تھے کتنی جاگ دے بیٹے ہوئے وہاں کے امار کیا ہے وہاں کے اکی سال وہاں کے اکی سال دن نوجوان کریں کیا تجربہ ہے اسے وہاں کے باک باک بند کر ہی اکی سال دا مگر وہاں دے جنہ آدم بن دا پیہا ہائے دار نہیں دا کر رہا کیا بات ہے سی مولا سلامت رکھے بھائی جان ملکے ہائے داری بس دے رہو بسم اللہ وہاں دے میں تخلیق میں نے کہا رہا ہوں میں تخلیق آدم دا وہاں دے میں اینی شاہ دا اینی وہاں دے وہاں گے میں کوئی ہوئی پتہ نہ لگا مونتہ ہی میں کوئی ہوئی پتہ نہ لگا جو مسلمان ہند کتنے ہیں چلو تو سا سون دے جو مسلمان بھائی جان جل سے چیویں پڑھی دے یہ بھائی گھن گھن تے والا ہے پہلے بندے کنو ابو سفیان پہ جو کہ کتنے چھ سو یار ہاں دو جھے جوان کنو پوچھے دے کہ چھ سو یار ہاں تو جو نال ہمیں کہ کہنا سا ہی ساتھ سو تے اکویں کنو کچھ زیادہ ہے تری جھے کنو پوچھے دے اگے دو ہائی بھول دن سائیں آٹھ سو تے اکویں جاتا مائے گا یہ اعنی عرض کرنے دا مقزاد ہے جو چار بندے جو گین تے والین چاریں دے چاریں دے بیان نہیں رہلیے ان بھائی تے دا دا کیا ان بھائیہ کیا ان بھائیہ کے جو میں بیان بدل دے گئے نہیں دے کپڑے کو آگ لگ دی گئے وہاں کہ اندھی تھی گئے تو ہارے جو سام ہیں بیٹھیں تو سا کنو بندے نہیں گئی دے تو ہارے جو سام ہیں بیٹھیں تو سا بندے نہیں گئن سکتے ابو جہل دا پترہ دے ابو سفیانہ خوش قسماتی پرے بیٹھیں یو لے تھا یو لہ تھا کیا ہے لات منات عزادی کا سام ہیں گین ان دیئے گین ان دیئے گین ان دیئے جنا علی تے دید ون پونجیے پچھلے بھولیے میں کیا بات ہے مولا سلامت رکھے بھائی جان میں نو کرنا بھائی جان عشاء میں والا لہتا سن ملکے ہائی داری گردیے گردیے کیے دویں نارا چندے محرم بھائی جان ہا انشاءاللہ محرم دیادری بحشارت زندگی ہا انشاءاللہ با مقام سلطان اللہ نشیب نوتا اتھوی نوکری جیسوں یہ ہو جی اعلان پیر سے میں گھب رہے تھا جو جی رہا ہون اوباسی بیٹھا رہے تھے ہون اعلان تھے کتنا ٹھریا ہوں سے جو بھائی میں کوئی گھنٹا ادھا گھنٹا نہیں بھم دیتے بس ادھا ہنی سارے کی چیز فیٹھتے گے میرے شیعہ سننے بھائیو وہاں کے توٹل جو ایک ہزار ہاں ایک بند ہے کہ ایک ہزار بجو اترائی سو اٹھدہ بہندہ کھڑے ایک ہزار بجو اترائی سو اٹھدہ بہندہ کھڑے تھے آدھے کھڑیں جو ساجیاں کھجیاں پکیاں پھین ساجیاں کھجیاں پکیاں پھین وہاں کے وئے یار ایہو پتہ کرو مطابو طالب پتر علی آیا بیٹھا ہوئے وہاں کے وئے اگر اون پا سے علی آیا بیٹھے تا مائک نے ایک پہلوان بیٹھے وہاں کے تونکہ کو لکائی بیٹھی وہاں کے خیمیں دے اندر بیٹھے امر ابنے عبدوود جی رہا دھائی سال دا چردہ اٹھ چاہ گن دے وہاں کے نظریہ تا کہنی وہاں کے اندر لکائی بیٹھا اس چار تھال میں گوش دے دے آیا وہ کھا دے نے اس چار تھال بے پجا آیا ناشتہ کار گھنے وہ آندھا پہ وہاں کے جے تاہی اٹھ تھال کھان دے جی تاہی بوٹیاں تھر جنوں کو عارضی طورتیں باہر گئے نہ کافروں کو دیکھتے کوئی تسلی کریں جو اڈوں جو ہتجوان بیٹھے ہسالے پاس ہوئی ہے وہاں کے گازتت والی ٹھیک ہے کافر انتظارے چند تے خیمیں گئے وہاں کے عبدوود ابنے عبدوود یار عمر صورہ باہر نکالا کافریں کو جھلکی کراؤ اور تسلی کریں توجہ نیاز حسین اے جو لے خیمیں گئے باہر نکتے ہیں اینڈیٹس اینڈیٹس وہاں کے وہ ایک آؤں ہیں ہزار بندہ وہاں کے وہ ایک کہیں مخلوق ہیں وہاں کے اپنے جوان ہیں وہاں کے کتنی بندے کٹھے کتے نہیں وہاں کے ڈا ہزار وہاں کے مسلمان چوکے ہیں وہاں کے ہک ہزار وہاں کے جنا مسلمان ہن ہک ہزار مکو سڈی کھڑا ہمیں تا لا ہزار بندہ کیوں وہاں تے کٹھا کتی جے مکو سڈی تا لا ہزار نا سڈے ہیں جے لا ہزار سڈی تا مکو نا سڈے ہیں مکو حملیت پانچ سو بندہ ہی مار ہے پانچ سو ہی مار ہے موقت اتنی دیگا پکے کھنی تے وہ خرچا تے گوشت پیارا کہے نہیں اتنی جو خرچا کتی کھنی اے ڈا ہزار بندہ کیوں سڈی جہ ڈا ہزار سڈی آوی تا می کو نہ سڈی ہے می کو سڈی تا اے نہ سڈی ہے تو ہاں کو میڈے ہوتے اعتماد گئے نہیں وانکہ گال تیری بھی ٹھیک ہے اوڈو ہی ہزار ہوئے ہا ایک ابو طالب دا پترہ علی ہی نہ ہوئے ہا وہاں کے علی کونے وانکہ کون ہوں کودے سندے جہاں ونجے وہاں کے وقت سویر دا جو علی دا تریفہ کرے کرے دے میں جو اتنی بڑا پہلوانا علی اگر اے جھا تکڑا ہوئے ہا تھا میں کو کی تھائیں تکڑے رہا علی اگر اے جھا تکڑا ہوئے ہا تھا میں کو کی تھائیں تکڑے نہ ہا ابو جہل دا پترہ دے باک باک بند کر علی تے کو کی تھائیں تکڑے ہا تا تُوسہ کوئی تھائیں نہ اتکڑے ہا مولا بھائیرتا گسالا مات värیک ہے بسم اللہ بھائی جان ملکے کیا بات ہے بھائی جان تیری مہربانی انہیں تفصیق دے رہوں ملکے بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے بسم اللہ سینگ میں نو کر رہا سینگ وہاں کہ اگر بسم اللہ وہاں کہ می کو تکاہ نہیں ٹک ریا میں تو اتنی بڑا تکڑا پلوانا می کو تکاہ نہیں ٹک ریا میں کو پتا ہے جو تکو ایلی کا نہیں ٹک ریا دیکھ میں پتا ہے جیندہ جو کھڑی ایلی ناوی ٹک ریا تا لیندہ کھڑی وہاں کہ جو ایلی تکو ٹک رہا تو تو آج ساکوں نہ ٹک رہا سمجھتا تو ساتھ تائحت ہیں جو جملے دے ساتھ غلافین ستائی تو سب جاکو ایلی ٹک رے سا یونی فرمیدے پر جاکو ایلی ٹک رے وہاں کہیں کونی ٹکر دا وہاں اپنے پیوں ڈاڑے کو وہاں ٹکر دے وہاں اپنے وہاں کہ جو ایلی تکو ٹک رہا ایک ہلکا جا فرق نہیں سا چاہتا ہے ہلکا جا فرق ہے جو امر ابن ابتہ وہ کمانڈر ہا اے سپاہی ہا سپاہی جائے ہیں چھوٹے بندے بڑے بندے کو جو تکو ایلی ٹک رہا تھا تو ساکوں نہ ٹک رہا ان کو کہا با رہی ہے وہاں کہ کیوں نہ ٹک رہا کمانڈر جو لے کبڑی جو وہاں سپاہی گاہتا نہیں کر سکتا وہاں کہ چاچا ہی دیکھ میں ہاتھ بندی کرا میں نے غصہ نہ کر ادھار کھائیں نہیں سعودہ نقد وہاں کہ کیوں وہاں کہ ہون ایلی کو ٹکر دا پی پیوں دہی تا کال ہمیں کو ٹک رہی ہے کیا بات ہے بس بللہ آجے ملکے آجے بس بللہ میں نےو کرا سوئی ایسا میں نےو کرا سوئی آج میں نےو کرا آجے آج آج آپا ڈھیر نیاز آگئے تو ہاری طرف ہو بولا تو سلام مت رکھے حواظم دیئے آج ٹکردہ پی پیوں دہی تا کال ہمیں کو ٹک رہی اور پہلے کابڑیا کھڑا آجا کھڑا میں لردائی نہیں جو بھئی میرے ہو تو دوسرا اعتماد نہیں کیتا نوکار کو آگے زمان ہوئے بعد وہ روٹیاں چھوٹا وہ جھرے تھال چار پین کھا چھوڑو میرا گھوڑا ہی چھکا دے تلوار ہی چاوہا ابو جاہل دے پترہ کے وہ بہلا چھو چھیندہ پی اور کہ میں ویدہ ہی ہو لڑتے والا والدان تے اوہے میرا روحا جو روٹی کھاتے ونیا اوہے میرا روحا جو روٹی کھاتے ونیا دوسرا جنہی میں کو کعور دیوائی تے غصہ دیوائی ہون میں کو روٹی بھول گئے ہون میں ویدہ ہوں لڑتے والا والدان والا والدان روٹی کھو ساں ابو جاہل دے پترہ کے چاچا روٹی کھا دیوائی روٹی ہون میں والدان روٹی کھتا تو سنجھے دے گا تلہ ہو چوکی دیر لگ دیا پانچ سو بندے گوی مرسا پانچ سو بندے گوی مرسا چار بندے میرا جلو جھرے جناز دیوائے دے گیل گیلتے خندہ گیسا ٹن میں دے میرا گھوڑا ہی گھنے ہو ابو جاہل دے پترہ دے چاچا فلا والا تلی منت کھڑا کرنے دا گوشت بھننا کھڑے بہترین محنت نال خرچہ کروئی کھڑے ابو سفیانہ روٹی کھائی سای کھاوانی دے وہاں کے والد تے کھو ساں وہاں کے چاہے میں سوال دے جواب دے ہیں عورتے تھی یہاں یہ نیڑے تھی ہے وہاں کے اوہی محمد مصطفیٰ وہاں کے وہاں کے ایدے کھبے پاس ہوں اکوی سال دا نوجوان بیٹھی ہیدہ نائی علی میں کوئی اپنے ایمان نہ لڑا سا لڑ دیں لڑ دیں لڑ دیں اگر یہ ہوتے لے سامنے آوانے ہینہ لڑ پوسن آپ پیچھ ہیدے بھا جاؤ سی وہاں کے لڑ پوسن وہاں کے والا کھا دی وان کیا بات ہے بسم اللہ وہاں کے والا والا کھا دی وان وہاں کے کیوں وہاں کے ہی ہوتا ہے لی یہ وہاں کے ہیньہ لڑ تے وال تے کھو سا آج میں ڈجاج املا کہا ہوں فضائل دا وہاں کے ہیньہ لڑ تے وال تے کھو سا وہاں کے گال سون اگر ہیньہ لڑ نعفی ہوئی تو روٹی کھا دی وان وہاں کے وال تے کھو سا وہاں کے لات پہلے دنیا چونجہ رزق مکد تے پچھے ہو uneلینو لڑ تے چہنی سمجھا بھائی جان وہاں وبزدر ہو بھائی جان مولا سلامت رہے ہی کونہ را ہائے داری میں سے بلاوگے جیرہا بندہ ایلینہ لرنہ رویندے پہلے ہوندہ دنیا چی رزق مکدے ایک انہوں بڑا پرانا سرائی کی بڑی پرانی سرائی کی کوئی کوئی لفظیں جنے والا ہوں گھٹ بولیے وہ فرمے دے ہوندے 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 جو روٹی کھا دی بان جیرہا بندہ ایلینہ لرنہ رویندے شام علی طوانے چوندہ ہی ساکھائیں ہوندہ جیرہا بندہ توانی ہی آیاتی ہوئے بسم اللہ شام علی طوانے چوندہ ہوندہ ہی ساکھائیں ہوندہ جیرہا ایلینہ لرنہ رویندے وہاں کے روٹی کھا دی بان والا بان پیاسے کوئی کھا مان دے اگر لڑ پیوئے ہیں تو نہ ہو سی دے نہ کھو سی اب بھئی ولسی تا کھو سی مر بے سی وہاں کے چلو مائے مار رہی ون یہاں تو یہ گوشت تساں چکھا وہے وہاں کے اگر میں مر ون یہاں تو یہ گوشت تساں چکھا وہے وہاں کے چاچا اسا ہی کہنا کھو سی وہاں کے کیوں وہاں کے جیرہا ایلینہ لانوے دے تو انوے دے نا تو دا مر وے سی وہاں کے جیرہ میں مر وے ساں تساں خواہ وہاں کے کچھ سوچ جہ تو مر وے سی علی دے نہ رکنوں اساں بھاجوے سو فضیلہ دا آخری جملہ پڑھ دا پیا چونکہ پورا مضمون نہیں مضمون کو بنیادش ختم پیا کرے انہوں کے بعد چاند جملے مسائب دے حواظ ہم دیئے تو مر وے سی اسا علی دے نا رکنوں بھاجوے سو وہاں کے گوشت والا ہی نہیں بچدا یہ آخری نکتہ ہے توجہ کر رہا ہے وہاں کے گوشت والی نہیں بچدا وہاں کے اساں بھاجوے سو تو مر وے سی کون خاصے وہاں کے ہک ہزار بندہ جو مسلمان بیٹھے وہے خاصے وہاں کے وہ ہتھی نہ لامنے گوشت کو وہاں کے کیوں وہاں کے آپ پہ ہار شایڈ کھا چھوڑے دھوں وہاں کے ہار شایڈ کھا نہیں کھا دے بس دے رہو میرے گا لئے سمجھتا ہاں کیوں سے رہا وہاں کے آپ پہزہ ہار شایڈا گوشت کھا چھوڑے دوں ہر شایڈا مسلمان هن جڑھے ہر شایڈا گوشت سے نہیں کھا دے کہ کیا مطلب وہاں کے اہ جدہ گاہ لیاں ہو تو لکھی گوشت جو اٹھالالے گوڑا حرام ہے فلانی شہ حرام ہے اوہ شہ حلال ہے وہاں کہ ہن حرام حلال دے شک پیکر گال سمالی گھوڑا ہن حرام حلال دے شک پیکر کہنا کھا سن وہاں کہ وائے ماہیت نہیں پڑھو پڑا کینی رہا sandwich ماہیت نہیں دور دا کینی چلو گھوڑے گوشت نہ ہی کھا سن اسلام دین اسلام ہے اٹھ دا گوشت حلال نہیں وہاں کہ اٹھ دا گوشت انہے دین حلال ہے وہاں کہ اوہو تا کھا سین اے جو اے دے گا پکیا پین وہ اٹھے جا دے گئے وہاں کہ اٹھے نہ دے گئے ہی کہیں نہ کھا سین وہاں کہ بچے ہم لے حلال حلال حرام 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 حلال شاہ کیوں نہ کھا سین وہاں کہ یاری نہیں جا گا لی سونتے اسادے کھان سڑیے پین اے والا حلال جی بے چکر چلے دیں وہاں کہیں آدھیں جی تاہی تکبیر خود نہ دے سون آخری بھائی جان جملہ بس دے رہو آخری جملہ میں نے وہ کرا وہاں کہ بے شاک اٹھا حلال ہے لیکن یہ کہیں نہ ہر آپ نہ کریں بکرہ حلال ہے جیتے زبا آپ نہ کریں وہاں کہ آپ آئی تاہیں کون ہوتا ہے نا بکرے کون رکھوں کڑا ہائیں کہنا کہا سین وہاں کہ وہ ایک موہ جو کابیڑے ہوئے بکرے دا وہاں کہ دوڑے موہ ہی کابیڑے ہوئے وہاں کہ خون جہندہ جو نکلے وہاں کہ ولائی نہیں کھم دے وہاں کہ بکر کیوں نہیں کھان دے آپ ہی تاہیں کون دے وہاں کہ یہاں تاہوں نے اندیشارت ہے کہ جرہ بندہ کون دا پہا ہوئے جائے ہاتھ سے چھوڑی ہوئے وہاں بندے دے دیلے چیمان ہوئے اگر بیمان بندہ انہیں دے انقیدیں مطابق اگر کافر تکبیر چلے ہوئے تو گوشت نہیں کھان دے بیکن کو غازی دیکھا سامنے اتہاں شیعہ ہی آسک دے سنی آسک دے وہاں بھی آسک دے تکبیر دے والا کافرے تو مسلمانوں دا گوشت نہیں کھان دا دیکھو اجہ ہی سمجھ نہیں آئی اگر کال صویرے اعلان تیوے ہی چاوک دے ویج بابا ہے کٹے دا گوشت دا پہ چال ہی روپائے کلو دے کوئی گھندے تا گھن ہی نے شیعہ یوٹ سے سنی وہاں بھی اہل حدیث دے پنچ سن وہاں یار اکھر وجہ کیا ہے وہاں کہ یار وجہ ہے جہاں تکبیر لیتی ہے اوہ ہندوہا رہی دے پنچوں شیعہ imminی کاندہ سنی آکھ سے میں آج açے کے رسولہ مہین کاندہ وہاں بھی آکھ سے مہین کاندہ اہل حدیث آکھ سے مہین کاندہ شیعہ انکاری سنی انکاری وہاں بھی انکاری اہل حدیث انکاری کیوں بھائی چیز تا حلال موہی کابے دہا لیکن جہاں تکبیر لیتی ہے اوہ کافرے آج ایک قدیمی جلسے دے ویج حد دے نگاہتے بیٹھو ہے مجھ میں ایک مجلس دا پیغام چھوڑا چاہتا میں یادا ملہ تم علی دے دشمنیت اتنا اندھا تھی گئے ملہ تم اپنے پرابر نبی دا علمی نہیں سمجھن دا اگر چوڑا سو سال دے بعد این علاقے دے ویج اگر کوئی ہندو تکبیر چڑھے ویج تم تا گوشت نہیں کہا دا اگر علی دا پیوں ابو طالب کافرہ تم پے جو کہن دا محمد بوٹیا کیوں انکادا کیا بات ہے بھائی جان مولا سلامت رکھیں نہ ہاتھ ابو بھائی جان ایک ہاتھ کہیں دے مہتاج رہو ہے وز دے رہو ملکے ہائی داری جی میں کہیں زین چھوڑیے میہ تو صدحے کہیں نہیں کی دے وز دے رہو میں ناکھ رہا سا کربلا دے مسافرہ جی میں جی میں کوئی زین چھوڑے نا گئے کبر جنازہ دفن کفن دور دی بات باب اورا پردیان غریبے دے میہ سدھے کہیں نہیں کی تے آج انہوں نے جملہ سنے ہی بھائی شاہ صاحب کی بلا باب اورا فرمے دے ہوندیان اگر کذیئے تھے وانجبہ ہونا کذیئے تھے مکانی دھیر ہوں دیں پرچامل لے دھیر ہوں دیں لیکن غور کتا کرو جیڑا کافور گنن ویدہ پیا ہوئے جیڑا کفن گنن ویدہ پیا ہوئے جیڑا کبر بناوان ویدہ پیا ہوئے او کوئی دور دراز دا تعلق دار نہیں ہودا او مر ونیان والے دا سکا ہو دے باب اورا فرمے دے ہوندیان کبری تا سکے بڑے دیں حسین کو کون دفن کر رہا حسین دا کوئی سکا ہا حسین دنیا دا او غریبے ایدی ما دا بھیل ہی کہنی ایدی ما دا بھیرا ہی کہنی واہ واہ وزدر ہو توانی طبیعت بسم اللہ وزدر ہو میں نوکرہ سنی مولت والی عمر دراز فرما ہوئے جی میں کوئی زین تو لتھے حالانکہ زین تو لامہ دا انداز ہی کو جہو دے لیکن کر بلا دے مسافر ہکے رنگج نہیں کوئی کھڑے ہوئے گھوڑے تو لتھے کوئی بھجدے گھوڑے تو لتھے کوئی کوچے چہت پا تے لتھے کوئی بغائر ہتھان دے لتھے کوئی پیو دے ہتھان دے لتھے ہکے رنگج ہکے رنگج کوئی نہیں لتھا بسم اللہ ہکے رنگج کوئی نہیں لتھا ہر کہیں دے لامہ دا انداز الگے بطول دا پورا باگ اجڑ گئے جاہ دفن کرنا ہو شام ٹور گئی صاحب خزینہ تول بکا نے جملہ لکھئے کہ یمنی کافلہ اتر دے کستوری دے لڈیو ہوئے اٹھ یمانی چمول گھنتے شام وچانوے دے پہائیں شام سردالزادی عورت ہے مذہب عیسائیہ جنہاں کربلا دے وچ پہنچیں تھوڑا مختصر پہ کریں دا جنہاں کربلا دے وچ پہنچیں پہنچیں ایوے نہیں خوشبو محسوس کی تینے وہ خوشبو والا راہ گئے سردالزادی عورت ہے جنہاں غلامے کو ویندیا دیا معلوم تھی دے کوئی وڈا تاجر آیا ہویا ہے ایا کربلا تو ترائٹ بے دور رہیا دیا نخو ناکاتی میڈی ناچی بلا ہو کربلا دی دھرتی دے وچ اگاں دے ٹورتے ویندیاں جنہاں مجلسیں دے ذکر مسائب دے ہک ہک موڑ کو جاندے اندے وستے جملہ پی آدھا این عورت دا ٹورتے کار بلائے چامنا میڈے علمیں علیکو ایڈا پسند آئے اپنی کبر دے مجاور کو آدھے ہون جیڑ ہی آوے این میں آوے کیا بات ہے اے حسین دے پہلے مہمانن جیڑے کبری تو پہلے حسین دے زوارہ پہنے میں ناکہ رہا مزدر ہو مولتوں کو سلامت رکھے طلانی مسائب چند ایک فکریں عورت مردنے کو بلائے چار بانیاں گھنٹے ٹوریے تیہ دیاں دیئے ہو سکدے وپاری نہ ہوئے تاجر نہ ہوئے تو کوئی بادشاہ ہوئے اگر بادشاہ ہوئے تو مر ورید دے پر دے حسین زبر جد یا کرسیاں فارس جا کلینہ انواہ ہو اکسام دے مشروبات حسین نوکر پنکھنے نہ ہوا کرے دے حسین غلام سر جھکائی کرے حسین اون دا علمدار کوئی دروازے تے کھڑا حسین ان کو چٹ دیے تے بھیجئے تو کوئی مسافر عورت بادشاہ تے کو ملن چاہ دیئے دعا منگو تاجر ہوئے تا اتر کستوری چڑے ہوئے بادشاہ ہوئے تا ملاقات دا ٹائم چڑے ہوئے صحبے خزین آدھے جنا تری جھٹی میں تو عورت لتی ہے نہ کوئی مر ورید دا پردہا نہ زبر جد دے کرسی ہے راوی آدھے اتھائی من کھڑیے جت اہلی اکبر دا جنازہ کیا ہے سر دا برکہ لہاتے آدھے انہا رضیت کل رضیت محالہ بینہم بھاجہو تینی دیکھو بھینی دا بینی دیکھو مولتوں کو سلامت رکھیں کیا بات ہے بسم اللہ میں نے کہنا سائیں یہ حصے کوئی تھا ہی مکیندہ پیا بابا جی مرشد نیاز حسین بھائی جان یہ حصے کوئی تھا ہی مکیندہ پیا عورت آدھیے میں مار ویسا نہ میں یمان ویدیا نہ میں شام جے تو نہیں میں کوئی پاک نہ کر دیو مارا نہ لکھاؤنے مری جانا لکھاؤنے چلو جے ماریا جو گئے جے دائی بڑا غریب ہے بدلے کوئی نہ گھل سے تغریب ہے جا کبری تا وارس بڑے سے یہ ہوتا پتہ کروں ہاں کاؤن انہیں کہ بی بی این جنگل اچ کاؤن ڈسے سے اور آتا دیئے پچھلی وستی ونیو بنی اصار دی وستی ترائے میل پچھا ان وستی دے ویچو جنا گزر دے پایا سے میں غور کرتے دیتھے مٹی دیوتے دو نکے بال بیٹھے رون دے ہیں ایک بیدہان الحاملہ رو رو تے بیٹھے آجان پتر کو باہر نہ چاہوانی ہاتھا پی گھج تیر کوئی کہنا مارے سا کوئی پی واہ واہ کوئی ہو جہا واہ واہ کوئی ہو جہا بال ماریا گائے چیکم ماہ پی گھج سمیں دی بھیڑ لوریاں رے دی بسم اللہ چیکم ماہ میں نکہ نہ سائیں بھائی جان تھوڑا ہی آواز بدھا ہو جا اگر بندہ میری گال سنتا بیٹھے تھا ادھے غلام گئیں ادھے غلام گئیں ترائے بندے گھنتے آئیں این جملے دو تے اندھا منٹ رکھتے رساں چاہنا اے ترائے بندے کون ہن اے او بندے ہن جنہیں یہ رقبہ میرے مرشد حسین کو وے چاہا جنہیں میرے مرشد حسین کو یہ رقبہ وے چاہا عورت جنہ سنوائے یہ ترائے بندے ہیں عورت آدھیے چاچا انہیں غریبہ کو جان دے ہوئے انہیں یہ بی بی جان دے ہیں عورت آدھیے جے جان دے ہوئے تھا اے ظلم بھری داستان آمان لے نسلہ دی امان آتے میں پچھ دیا میں کودسو میرے نوکر لکھ سن یہ ریجسٹر کھولئے پہلے جنازے دے وان کرئے چاچا ایکو کہہ مارے اوکے بی بی لک مرکز بن مرہ عبدی ایکو کہہ مارے واعز بن نائم ایکو کہہ مارے اسحاق بن جوہریا ایکو کہہ مارے شیز بن ربی ایکو کہہ مارے محمد بن عشعس بن قیسل کنڈی ایکو کہہ مارے ابو قدار الوالی ایکو کہہ مارے ابن زل جوشان باپی ہونی عجیب جملہ پردیا وہ فرمے دیو جن نامی جھاتے ہیں یہ جھکی جھاتے ہوتے سیدہ دے چاندے دے رہے ہیں عورت روتے ہیں چاچا این غریب کو کہہ مارے وہاں کے کوئی حک ہوئے تا نہ لکھاؤں واقی تا ہر کہیں کو ہر کوئی مرانا لہا ایک دکھیاتا چاندے ہی کو ہر کوئی مرانا لہا کوئی پتھر مرن دہا کوئی تیر مرن دہا کہیں کہیں وہ لے آ دہا اے میں کوئی نہ مارو میں جاں بینی کھجا رہے دیں واہ واہ وز دے رہو کیا بات ہے بھائی جان میرے حصے دے آنسو اتنے بھی کافی کتنا اکھا وز پین مجلس میرے ہوتے نہیں مکنی کہ میں شام تے پردہ رہے بن جا میرے شیعہ سنی بھائیو ایک میاتیں بیعتیں شبیر دو دن پہنچئے جنہا ایڈی وڈی تفصیل عورت کو ملیے عورت نے قیامت خیز جملہ آکے عورت آ دیئے ڈاہمہ مقتول میں نہیں پوچھ دی میں کوئی ڈاہمہ مقتول دی بجائے ایک راز دسو عورت آ دیئے تو ہاں دے آمان تو میں ترائے گھنٹے پہلے آئیاں اتنا بہتر میات پہ ایک کہے کہ جنازہ میں نونو مرتبہ لیچے میں نوک نہ کوہ دیا میں انہیں دہ تڑیاں کھولو چولے کھولو بازی ہو جے میاتیں جنہیں جنازے کو میں پرتا پرتواتے لہ دی رہ گئی چاچا این راز دی پہ کوئی سماج نہیں آ دی کہیں کوئی انہوں زخمین کہیں کوئی اکی زخمین کہیں دے زخم گنی دیں تو کہیں دے نہیں گنی دیں یہ سارے میں زخمی ہیں لیکن ہیک گلدی پہ کوئی سماج نہیں آ دی وہ جلے ہوئے خیمنہ انہیں کھبے پاسو میں دیکھایاں نکے نکے مطری بال موے پہن میں ہیک ہیک بال دیتھے موے تا پنتے زخمی کوئی نہیں نہ کہیں تیر ماریے نہ کہیں تلوار ماریے جنہیں زخمی نہیں جنہیں کہیں ماریہ نہیں مار کیوں گئی آواز آن دیئے بی بین ہے کو ماریہ کہیں نہیں جیتہیں غازی جیندہ ہاں غازی دی ہیک بھتری جی ہے جیتہ نام مصومہ ہاں نکہ نکہ چراسی بال برطن چاہتے پچھو دوردہ رہ گئے جنہیں غازی زین تو زمین تے آئے آواز آئے یہ قد کو تلال عباس غازی دے بعد میدان جی چپائی خیام جی چپائی بس ایان اللہ علیہ وسلم ظلم